سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں موسلہ دھار بارش اور تیز آندھی کے باعث سٹریٹ لائٹ پول گر گئے کینال روڈ پر تاج باہ کے قریب سٹریٹ لائٹ پول گر گیا ہربنس پورا سے فتہ گر جانے والی کینال روڈ پر کھمبے گر گئے سٹریٹ لائٹ پول گرنے سے کینال روڈ ٹرافک کے لیے بند ہو گئی ہے سٹریٹ لائٹ پول گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں موسم کی سرطحال کے بعد سٹریٹ لائٹ پول گر گئے ہیں مزید سرطحال جانیں گے نمائندہ سنو نیوز علی شہراز سے جی علی بتائے گا مجموعی طور پر کیا سرطحال ہے یہ بلکل شہر لاہور میں آج موسلہ دار بارش بھی ہوئی ہے لیکن بارش کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی کہ آندھی کی جو رفتار تھی وہ تیز تھی اس حوالے سے جو ہے کنال روڈ کے اوپر بقاعدہ جو لیکسٹی کا پول لگا ہوا تھا سٹریٹ لائٹ کا پول لگا ہوا تھا وہ بھی پانی کے جو ہوا کچھا تھی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے بقاعدہ تو اتا سڑک پر گر گیا اور یہ لاہور کی مین کنال روڈ ہے جہاں سے لوزانہ کی اتضاد میں ہزاروں گاریاں وہاں سے گزرتی ہیں اس پول کو جو ہے اس وقت میٹرپولٹن کارپریشن کے عملے نے سائٹ پر تو کر دیا ہے لیکن آج تیز آندھے والی بارش کے باعث جو ہے وہ تمباکی کے تمام پول سے ہیں ان کی چیکنگ کا بھی سلسلہ دکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ کبزور ہوتے جا رہے ہیں جس کی ورہ سے وہ گرتے جا رہے ہیں اسی طرح کہ ایک واقعہ جو ہے وہ عدالت کی اندر بھی ہوا ہے کہ کوٹ کی اندر جو بھوڑ کا درختہ اس کی تیان گرنے سے وہ بھی پارکنگ ایریہ میں تیان گری ہے اور وہاں پر بھی جو گاڑیاں اور انسانی جانے جو ہیں محفوظ نہیں ہیں ابھی کیونکہ لاہور کے اندر تیز ہواوں کا سلسلہ ہے اور بارشوں کا بھی سلسلہ ہے اس حوالے سے محفوظ کی جانت سے جو ہے وہ ایک آماد بھی جاری کیے گئے ہیں کہ بلا وجہ گھنوں سے باہر نہ نکلا جائے اور بارش کے دوران جو ہے اور تیز ہواوں کے درمیان جو ہے دوران جو ہے وہ کھمبوں اور بقاعدہ طور پر جو پرانے درخت ہیں ان کے پاس جانے سے بھی روکا جا رہا ہے لاہور کے کنال روڈ تاج با کے قریب جو ہے یہ سٹیٹ لائٹ کا پول جو ہے وہ گرا ہے اور اربنس پورا فتہ گھر جانے والے کنال روڈ کو کھمبہ گرنے کے وجہ سے کئی دیر تک جو ہے وہ ٹریپل کو روکی رکھا گیا ہے جس کے بعد جو ہے کہتا لڈی اے کا عملہ اور میٹرپولٹن کارپریشن کے عملے نے سٹیٹ لائٹ پول کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا ہے اور باقی سٹیٹ لائٹ کے پول کی بھی جو گریفت ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے جی علی شہراز بہت شکریہ آپ کا تفصیلات بتا رہے تھے ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکن پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ